ایک راجہ کا ایک نائی تھا اور نائی راجہ کے مالس کرتا حجامت بناتا راجہ بڑا حیران ہوتا کہ وہ ہمیشہ پرسند بڑا آنندت بڑا مست اس کو ایک روپے روز ملتا تھا بس ایک روپے روز میں وہ خوب کھاتا پیتا مطنوں کو بھی کھلاتا پھلاتا سستے جمانے کی بات تھی جب ایک روپے بہت تھا رات جب سوتا تو اس کے پاس ایک پیسہ نہ ہوتا پر وہ نائی نشچن تو ہو کر سوتا صبح پھر ایک روپے اسے مل جاتا مالس کر کے وہ بڑا خوش تھا اتنا خوش تھا کہ سمرات پہ اسے ارسیا ہونے لگی سمرات بھی اتنا خوش نہیں تھا خوش ہی کہاں سمرات کو تو اداسی اور چنتاؤں کے بوجھ اور پہاڑ اس کے سر پر تھے اس نے نائی سے پوچھا کہ تیری پرسنتہ کا راج کیا ہے اس نے کہا میں کوئی جانتا نہیں میں کوئی بڑا بدھیمان نہیں لیکن جس پرکار آپ مجھے پرسنت دیکھ کر چکت ہوتے ہو اسی طرح میں آپ کو یا دیکھ کر چکت ہوتا ہوں کہ آپ کے دکھی ہونے کا کیا قرآن ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور میں سکھی ہوں اور آپ کے پاس سب کچھ ہے پھر بھی آپ سکھی نہیں آپ کے چہرے پر پرسنتہ نہیں جھلکتی یہ بات مجھے زیادہ حیرانی میں ڈال دیتی ہے میں تو پرسنت ہوں کیونکہ پرسنت ہونا تو صبح بھی کھائے اور ہونے کو ہے ہی کیا سمرات نے سوچا وجیر سے پوچھنا پڑے گا کہ اس کا راج کھوجنا پڑے گا کہ یہ نائی اتنا پرسنت کیوں ہے اور اتنا پرسنت ہے کہ میرے من میں اس کے پر تیرسیا کی آگ جلتی ہے اور میں سوچتا ہوں اس سے بہتر تو نائی ہی ہوتا یا سمرات ہو کر پھنس گئے نہ رات نید آتی نہ دن چین ہے روز چنتائیں بڑھتی ہی چلے جاتی ہیں گھٹنا تو دور ایک سمسیہ حل کرو تو دس اور کھڑی ہو جاتی ہیں تو اس سے اچھا تو نائی ہی ہو جاتے ہیں وجیر سے راجہ نے پوچھا کہ بتاؤ اس کا کیا قارن ہے کہ نائی اتنا کیوں کھوسے وجیر نے کہا آپ گھوڑائیے مت میں اس نائی کو درست کیے دیتا ہوں وجیر تو گنیت میں کسل تھا سمرات نے کہا کیا کرو گے اس نے کہا کچھ نہیں آپ ایک دو چار دن میں دیکھیں گے کہ کیا ہوا وجیر ایک دن 99 روپے کی کو ایک تھیلی میں رکھ کر اس رات نائی کے گھر میں پھینک آیا جب صبح نائی اٹھا تو اس نے آنگن میں دیکھا ایک تھیلی گری پڑی ہے اس نے روپے گینے اس میں تو 99 تھے بس وہ چنتی تھو گیا اس نے کہا آج ایک روپے مل جائے تو سو پورے ہو جائیں گے تو آج اپواس ہی رکھیں گے اور سو پورے کر لیں گے بس یہیں سے سمسیاں شروع ہو گئی وہ پدرب شروع ہو گیا کبھی اس نے اکٹھا کرنے کی سوچی نہیں تھی اکٹھا کرنے کی صبدا بھی نہ تھی روز ایک روپے ملتا تھا وہ پریابت تھا جرورتوں کے لئے کل کی اس نے کبھی چنتہ ہی نہیں کی تھی کل اس کے من میں کبھی چھایا ہی نہ ڈالتا تھا وہ آج میں ہی جیا تھا آج پہلی دفعہ کل کی بات اٹھی نینانوے پاس میں تھے اور سو کرنے میں دیر ہی کیا تھی صرف ایک دن تکلیف اٹھانی تھی کہ سو ہو جائیں گے اس نے دوسرے دن اپواس کر دیا لیکن دوسرے دن جب وہ آیا سمرات کے پیر دوانے تو وہ مستی نہ تھی اداس تھا چنتہ میں پڑا تھا کوئی گنیت چل رہا تھا سمرات نے پوچھا آج بڑے چنتت معلوم ہوتے ہو معاملہ کیا ہے اس نے کہا نہیں حجر کچھ بھی نہیں کچھ نہیں سب ٹھیک ہے مگر آج بات میں وہ سگند نہ تھی جو صدا ہوتی تھی سب ٹھیک ہے ایسے کہہ رہا تھا کہ جیسے کچھ بھی ٹھیک نہ ہو جب پہلے کہتا تھا تو سب ٹھیک تھا پر آج آپ چارکتہ اس کی باتوں میں جھلک رہی تھی سمرات نے کہا تمہاری آنک میں رونک نہیں تم رات سوئے ٹھیک سے نہیں اس نے کہا آپ پوچھتے ہیں تو آپ سے کیا جھوٹ بولوں رات سو نہیں پایا لیکن سب ٹھیک ہو جائے گا ایک دن کی بات ہے آپ گھوڑائیں نہ لیکن اس کی چنتہ وہاں روج بڑھتی گئی سو پورے ہو گئے تو وہ سوچنے لگا اب سو تو ہو ہی گئے اب دھیرے دھیرے اکٹھا کر لیں تو کبھی دو سو ہو جائیں گے اب ایک ایک قدم سوچ سوچ کر اٹھانے لگا وہاں پندرہ دن میں بلکل ڈھیلا ڈھالا ہو گیا اس کی سب خوشی چلی گئی سمرات نے کہا اب تو ہی بتا دے سچ سچ معاملہ کیا ہے میرے وجیر نے کچھ کیا ہے کچھ کہا ہے تب وہ چونکا نہ ہی بولا آپ کا کیا مطلب آپ کا وجیر اچھا تو اب میں سمجھا یہ اچانک میرے گھر میں ایک تھیلی پڑھی ملی مجھے نے نانوے روپے کی اچھا تو آپ کے وجیر نہیں پھینکا ہوگا پھر بس اسی دن سے میں مسکل میں پڑ گیا ہوں مجھے نے کچھ پڑ گیا